مووی کے شروعات ہوتی ہے ایک نیریشن سے جہاں ہمیں مارول کے سپر ہیروز دکھا جاتے ہیں لیکن پھر کہانی مڑتی ہے اندھیرے کی طرف ایک ایسے اندھیرے کی جہاں کئی شیطان بھی موجود ہوتے ہیں اور ان شیطانوں کو مارنے والے کئی شکاری بھی ہوتے ہیں ان شکاریوں کا ایک خاندان جو بلٹ سٹون کا استعمال کرتے آ رہے ہیں بلٹ سٹون جیسا طاقتور ہتیار اندھکار میں اب کوئی نہیں ہے لیکن اب یہ ہتیار اپنے ایک نئے مالک کی خوج میں ہے کیونکہ اس کا مالک اولیسس بلٹ سٹون مر چکا ہے آج اس گھنی کالی رات میں دنیا بھر کے شکاری اگھٹا ہوئے ہیں جو آج رات سے پہلے ایک دوسری سے انجان تھے آج یہاں ایک رسم ہونے جا رہی ہے جس کے حساب سے اس بلٹ سٹون کو اپنا ایک نئے مالک مل جائے گا لیکن شکاریوں کے بیچ ایک شیطان بھی موجود ہو سکتا ہے اب ہم ایک شخص کو دیکھتے ہیں جس کا نام جیک ہوتا ہے وہ آج اس رسم کے لیے وہاں پہنچا ہوتا ہے جیک کو وہاں اور کئی شکاری بھی ملتے ہیں جو اب تک کئی شیطانوں کا شکار کر چکے ہیں وہ بھی یہاں بلٹ سٹون کو پانے کے لیے آیا ہے ایک لڑکی ایلسا جو وہاں پہنچتی ہے اس کے پاس ایک عورت اس کے پاس آتی ہے وہ ایلسا سے پوچھتی ہے کہ وہ بلٹ سٹون کو کیوں پانا چاہتی ہے طاقت کے لیے ایلسا کہتی ہے کہ تمہیں اس سے کیا مطلب ہے بھروسہ کہتی ہے کہ ہم سبی کو تم پہ بھروسہ تھا کہ تم اپنے پتا سے بھی آگے جاؤگی پر تم اپنی ماں کی طرح بن گئی ہو تم ان کی بس ناکامی ہو رسم کا کام شروع ہوتا ہے جہاں بیٹھے ہوتے ہیں کئی شکاری جنہوں نے کئی شیطانوں کو موت کی گھاٹ اتار چکے ہوتے ہیں بھروسہ رسم شروع کرتی ہے اور اب ایک تابوت کو کھولا جاتا ہے جس میں ہوتی ہے اولوسس کی لاش وہ لاش اب بولنے لگتی ہے اور سبی کو بتاتی ہے کہ سبی لوگوں کو ایک باغان میں چھوڑ دیا جائے گا جہاں موجود ہے ایک شیطان اور جو اسے شیطان کو مارے گا ہمارا اگلا مکھیا اور بلڈ سٹون کا مالک وہی ہوگا بھروسہ اب بتاتی ہے کہ بلڈ سٹون کا ایک ہی مالک تھا جس کا نام تھا اولوسس جس کے بعد بلڈ سٹون اس کی بیٹی ایلسا کو ملنا چاہیے تھا پر سالوں سے وہ یہاں نہیں تھی اس لیے اس نے اپنا یہ ادھکار کھو دیا ہے یہ بلڈ سٹون کھیل کے بیٹ چھپا دیا جائے گا جس سے اس شیطان کو بہت غصہ بھی آ سکتا ہے سبی لوگ میں اب کھیل کی شروعات ہو جاتی ہے جیک اس کے اندر سب سے پہلے جاتا ہے اور وہاں اسے کئی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں اب باقی شکاری بھی ایک ایک کر کے کھیل میں اتر جاتے ہیں سبی اس شیطان کو ڈھوننے میں لگ جاتے ہیں ایلسا اب دبے پاؤں آگے بڑھتی ہے تو اسے کسی کے پیروں کے نشان دکھتے ہیں وہ آگے جاتی ہے تو ایک شکاری دروازے کے اندر سے اس پر حملہ کر دیتا ہے ایلسا اس کا ہاتھ کاٹ دیتی ہے اور دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے لیکن ایلسا اسے مار دیتی ہے تب ہی جوون نام کا شکاری بھی وہاں آتا ہے تو ایلسا اس سے چھپنے کی کوشش کرتی ہے جیک بھی چھپنے کی کوشش کرتا ہے کہ تب ہی ٹیڈ نام کا شیطان اس کے پاس آتا ہے دراصل جیک اور وہ شیطان ٹیڈ جسے سب ہی شکاری ڈھون رہے ہیں وہ دونوں دوست ہوتے ہیں اور اس کے شریر پہ بلڈ سٹون لگا ہوتا ہے جیک اس سے کہتا ہے کہ وہ اسے یہاں سے ضرور نکالے گا تب ہی ایک اور شکاری یہ سب سنتی ہے اور جیک کے پیچھے کرنے لگتی ہے جیک وہاں سے بچ کے بھاگتا ہے اور ایک کمرے میں پہنچتا ہے جہاں ایلسا پہلے سے ہی فس چکی ہوتی ہے جیک دیکھتا ہے کہ وہ دروازہ اب بند ہو چکا ہے اور وہ اور ایلسا یہاں فس چکے ہیں ایلسا کو چوٹ لگی ہوتی ہے اس لئے جیک اس کی مدد کرنے لگتا ہے ایلسا کہتی ہے کہ تم یہاں فسے ہو اس کا مطلب تمہیں بھی نہیں لڑنا ہے جیک کہتا ہے کہ وہ باقی شکاریوں کے جیسا نہیں ہے ایلسا کہتی ہے کہ وہ بھی ویسی نہیں ہے وہ جیک سے کہتی ہے کہ تم اگر ہنٹر نہیں ہو تو تمہیں وہ سٹون کیوں چاہیے جیک کہتا ہے کہ اسے سٹون نہیں چاہیے وہ بس ٹیٹ کے لیے یہاں آیا ہے ایلسا کہتی ہے کہ وہ تمہارا کون ہے جیک اب ایلسا سے پوچھتا ہے کہ وہ اپنے پتا کی طرح نہیں بننا چاہتی ایلسا اپنے پتا کو کچھ خاص پسند نہیں کرتی ہے جیک کہتا ہے کہ کبھی کبھی پریوار ایک مسئیبت بن جاتے ہیں تب ہی ایلسا کو ایک دیوار پہ کچھ کلو دکھتا ہے وہ اس دیوار پہ چڑتی ہے وہ چڑھ کے اسے دیکھنے جاتی ہے جہاں اسے ایک چابی ملتی ہے جو اس دروازے کی ہوتی ہے وہ دونوں اب باہر نکلتے ہیں دونوں مل کر اب ایک پلان بناتے ہیں کہ بوم سے یہاں کی دیوار کو توڑیں گے اور باہر نکل جائیں گے جیک ایلسا سے کہتا ہے کہ جب وہ ٹیڈ سے ملے تو اسے دوست جیسے ملے ادھر جووین اپنی ایکس لے کے گسے میں پگلائے گھوم رہا ہوتا ہے تب ہی ایلسا وہاں آتی ہے اور پیچھے سے ٹیڈ بھی وہاں آ جاتا ہے ٹیڈ ایلسا کو دیکھ کے گسے میں ہوتا ہے لیکن جیک نے جیسا اس سے کہا تھا کہ وہ اسے اپنا دوست بنا لیتی ہے جیک اس بوم کو دیوار پہ لگاتا ہے اور ایک تھماکے سے دیوار گر جاتی ہے ٹیڈ وہاں سے ترنت باہر بھاگتا ہے ایلسا بلٹ سٹون کو ٹیڈ کے پاس سے لے لیتی ہے جیک جیسے ہی سٹون کو اٹھاتا ہے وہ اسے نہیں اٹھا پاتا ہے ویروسا اور باقی شکاری وہاں پہنچتے ہیں ویروسا جیک سے کہتی ہے کہ وہ شکاری نہیں ہے تم ہم سبھی لوگوں کو بھیز بدل کر دھوکہ دے رہے تھے ویروسا کہتی ہے کہ اپ سٹون کا فیصلہ شکار سے ہوگا اب ایلسا اور جیک دونوں ایک پنجڑے میں قید کر دیے جاتے ہیں جیک کہتا ہے کہ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا میں ایک انسان بھی ہوں لیکن ایلسا جیک کو اپنے آپ سے دور رہنے کو کہتی ہے جیک کہتا ہے کہ میں تمہیں چوڑ نہیں پہنچاؤں گا میری اندر ایک حصہ ہے جو شکار کرتا ہے ایلسا کہتی ہے کہ بلٹسٹون تمہیں ترند بدل سکتا ہے سبھی شکاری اب وہاں پہنچ جاتے ہیں ویروسا اور بلٹسٹون کو جیک کے سامنے کرتی ہے اور منطروں کو پڑھنا شروع کرتی ہے وہ اسے روپ بدلنے کو کہتی ہے پھر سٹون سے ایک تیز روشنی جیک کو لگتی ہے اور وہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے وہ سب سے پہلے تو ویروسا کا ہاتھ کٹ لیتا ہے اور دھیرے دھیرے باقی شکاری بھی تیناد ہو جاتے ہیں وہ پنجڑے سے باہر آتا ہے اور اب وہ سب کو مارنا شروع کرتا ہے ایلسا بھی وہاں سے نکلنا چاہتی ہے جیک سب کو مار دیتا ہے لیکن ویروسا سٹون کی طاقت سے اسے کابو کرنے کی پھر کوشش کرتی ہے تب ہی پیچھے سے ایلسا ویروسا کو مار دیتی ہے ایلسا سٹون لے کے جیک کی طرف بڑھتی ہے وہ ایلسا پہ حملہ کر دیتا ہے لیکن پھر اسے یاد آتا ہے ایلسا اس کے لیے خطرہ نہیں ہے اور وہاں سے بھاگ نکلتا ہے ویروسا ایلسا کی طرف بڑھتی ہے تب ہی ٹیڈ بھی وہاں آ کے ویروسا کو خاک میں ملا دیتا ہے اب بلچ ٹون کو اس کا نیا مالک ایلسا مل جاتی ہے ادھر ٹیڈ اور جیک جنگل میں اپنی رات بتاتے ہیں اور ہم ٹیڈ اور جیک کے بیچ میں کافی گہری دوستی کو دیکھتے ہیں that's all for today's videos ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو like, comment and subscribe کریں تاکہ آپ کی کہانیوں کا سفر یوں ہی چلتا رہے میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی اور کہانی کے ساتھ till then keep watching movies magnitude